دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 130MK1 کرافٹ کی ایچیل دورہ کی گئی ایک سائلنٹ اپگریڈ کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سپر سکھوئی اپگریڈ کے پلان تھے جس میں 130MK1 کرافٹ کو بہت سارے نئے سسٹمز کے ساتھ اپگریڈ کیا جانا تھا لیکن اس میں سے جو کچھ سسٹم تھے اسے ابھی ایچیل نے اس اپگریڈ میں انٹیگریٹ کر دیا ہے ایچیل نے ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا ہے جس میں انہوں نے اس اپگریڈ کے بارے میں جانکاری دی ہے اور کچھ نئی ڈیویلیمنٹس کے بارے میں بھی جانکاری دی ہے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بھی جانکاری ہم دینے والے ہیں وہ پبلک ڈومین میں اویلیبل ہے اور کوئی بھی سیکٹ نالج نہیں ہے تو چلیے اس نئی اپڈیٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ایچیل نے جو ڈاکومنٹ ریلیز کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ نئی جانکاریاں دی ہیں ایچیل نے بتایا ہے کہ سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ میں ایک سوفٹری ڈیفائنڈ ریڈیو کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے ایک نئی ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلی سائٹ کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے ایک ویری ہائی فریکوینسی اومنی ڈیریکشنل نیوگیشن سسٹم لگا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک کرافٹ میں ایک نیا ریڈیو الٹی میٹر لگایا گیا ہے تو چلیے ان سب ہی سسٹمز کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں دوستو دوزر انیس میں ایک ایسی نیوز آئی تھی جس میں انڈین ایر فورس نے بتایا تھا کہ وہ چار سو اسرائیلی میڈ سوفٹری ڈیفائنڈ ریڈیوز کھریدنے والے ہیں جس کی مدد سے وہ اپنے 130 ایم کے ایک کرافٹ میرائی 2000 ایک کرافٹ اور مک 29 ایک کرافٹ کو اپگریٹ کریں گے انہی سوفٹری ڈیفائنڈ ریڈیوز کو ابھی ہمارے 130 ایم کے ایک کرافٹ میں انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے ان نئے سوفٹری ڈیفائنڈ ریڈیوز کے ساتھ ہماری نیٹورک سینٹرک وارفر کیویبیلٹی کافی انکریز ہو گئی ہے ہمارے یہ سبھی ایک کرافٹ ایک دوسرے کے ساتھ سیکیور اور افیشنٹ کمیونکیشن کر پائیں گے ہمارا دیش اسرائیل کے رافیل دورہ بنائیں گے ان سوفٹری ڈیفائنڈ ریڈیوز کو خرید رہا ہے یہ سوفٹری ڈیفائنڈ ریڈیوز ایک دوسرے ایک کرافٹ کے بیچ کمیونکیشن کو تو امپروو کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ آپ کے ایک کرافٹ کو ریلائیبل اور سیکیور کمیونکیشن بھی مل جاتی ہے ان سسٹم کے استعمال سے ایک کرافٹ گراؤنڈ انسٹالیشن کے ساتھ بھی سیکیورلی بات کر سکتے ہیں اور دوسرے ایک کرافٹ اور اے واکس ایک کرافٹ کے ساتھ بھی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اگر دوسرا کوئی ایک کرافٹ ان ایک کرافٹ کی فریکوینسی کو جیم کرنی کوشش کرے گا تو یہ سسٹم اپنی فریکوینسی کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت زیادہ گیم چینجی سسٹم ہونے والا ہے اس سے ہمارے ایک کرافٹ سیکیور کمیونکیشن کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ایک کرافٹ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہے ہوں گے ان دونوں کو ایک دوسرے کی ایکزائٹ لوکیشن کا پتا چل جائے گا ہمارے دیش نے تقریباً چار سو ایسے سسٹم خریدے ہیں ہم نے جو سسٹم خریدے ہیں وہ اسرائیل کے رافیل دورہ بنائیں گے بینیٹ ٹیکنیکل کمیونکیشنز ہیں یہ اسرائیل کے برادبین ٹیکنیکل مینیٹ آئی پی سوفٹری ڈیفائنڈ ریڈیوز ہیں انہیں ٹیکنیکل آپریشنز کے لیے بنائے گیا ہے ان میں ہائی سپیکٹرم ایفیشنسی کا استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ سسٹم کافی سیکیور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ملٹی چینل ریسیپشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جو بینیٹ سسٹم ہیں ان کے استعمال سے دو سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ وائس ڈیٹا اور ویڈیو کمیونکیشن سائملٹینیسلی کر سکتے ہیں جانے کی ایک ساتھ کر سکتے ہیں اسرائیل دوبارہ بنائیں گے اس سسٹم کے بہت ساری ڈیفرنٹ کنفیگریشنس آویلبل ہیں اسرائیل کے اس سسٹم کو آپ کے سولجر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے وہیکلز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے ائر بون پلیٹ فرم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے ان ایک کرافٹ کو زیادہ امپرووڈ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلیس سسٹم مل گئے ہیں ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلیس ہیلمٹ میں لگی ہوئی ایسی ڈسپلیس ہوتی ہیں جس سے پائلٹ کی آنکھوں کے سامنے ان کو انفرمیشن پروجیکٹ کی جاتی ہے ان ڈسپلیس کے ساتھ پائلٹ کو سچویشنل اویرنس مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بیٹل فیلڈ کی ایک انہینسڈ ایمیج انہیں دکھائی جاتی ہے اس کے استعمال سے پائلٹ کسی بھی ویدن ویجو رینج ٹارگٹ کو لگ کر سکتا ہے اور اپنی ویدن ویجو رینج مسائل کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک بھی کر سکتا ہے جانے کہ جس ڈائریکشن میں بھی پائلٹ کا ہیڈ پوائنٹ کر رہا ہوگا تو اس طرف جو بھی ویدن ویجو رینج میں ٹارگٹ ہوگا اس کو ایک کرافٹ کے سسٹم لاک کر پائیں گے اور اس کو اٹیک کر پائیں گے ہمارے 130 ایم کے ایک کرافٹ کو ڈیش فور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلیس ملی ہیں جس سے اس ایک کرافٹ کی نائٹ فائٹنگ کے بیلٹیس بھی انہینس ہو گئی ہیں انہی ڈسپلیس کا استعمال ہمارے تیجس ایک کرافٹ میں بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ 130 ایم کے ایک کرافٹ کو ویری ہائی فرکوینسی اومنی ڈیریکشنل جس کی مدد سے ایک ایک کرافٹ فیقسڈ گراؤنڈ بیکنز کے استعمال سے نیوگیٹ کر سکتا ہے ان بیکنز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس بیکن کے استعمال سے ایک کرافٹ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس طرف ٹرانس میٹر اویلیبل ہے اور اس ٹرانس میٹر بیکن کے استعمال سے وہ نیوگیٹ کر پائے گا سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ میں اب ایک انڈینیس ویری ہائی فرکوینسی اومنی ڈیریکشنل رینج فائنڈر لگا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں ایک انسٹرومنٹل لینڈنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے ایک آئی ایل ایس جانے کی ایک انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کے استعمال سے ایک ایک کرافٹ ایک رنوے کے اوپر بینہ کسی ویجول کونٹیکٹ کے بھی لینڈ کر سکتا ہے یہ بہت زیادہ ہائیلی ڈیریکشنل انڈینیس کا استعمال کرتا ہے جس کی مدد سے یہ ایک کرافٹ اپنے آپ کو سینٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو لیول رکھتا ہے اور اپنی اپروچ کو بلکل ٹھیک کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ لینڈ کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ سیفلی لینڈ کر سکتا ہے اس میں بہت الگ لگ طرح کی فرکوینسی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ میں ریڈیو ایلٹی میٹر کو بھی اپگریڈ کیا گیا ہے اس میں ایک ریڈیو ایلٹی میٹر لگایا گیا ہے ایک ریڈیو ایلٹی میٹر وہ سسٹم ہوتا ہے جو کی ایک ایک کرافٹ کے نیچے موجود ٹیرین کے ایلٹیٹیوڈ کو میر کرتا ہے اور ایک کرافٹ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک کرافٹ کے انٹینہ اور اس کے نیچے موجود گراؤنڈ میں کتنا ڈسٹنس ہے اس نئے ریڈیو ایلٹی میٹر کے استعمال سے ہمارا 130 ایم کے ایک کرافٹ ٹیرین میپنگ بھی کر پائے گا اور اگر ضرورت پڑے تو یہ کافی لو ایلٹیوڈ کی اوپر بھی اڑ پائے گا اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے آپ کو ایک ایسی جانکاری دی تھی کہ کچھ ایسے سسٹم ہمارے دیش نے پہلے سے ہی ڈیویلپ کر لیے ہیں جس کے استعمال سے ہم ہماری 130 ایم کے ایک کرافٹ کو انڈینیرسلی اپگریڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دیش نے ایک انٹیگریٹڈ ریڈیو کمیونکیشن سیٹ ڈیویلپ کر لیا ہے یہ انڈینیرس آفٹریڈ ڈیفائنڈ ریڈیو سسٹم ہے جسے کی ویپنز اینڈ الیکٹرونک سسٹم انجینرنگ اسٹیبلشمنٹ نے بی ایل کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کیا ہے اس سے یہ دونوں کمپنیز مل کر ڈیویلپ کر رہی ہیں جو کہ انڈینیر فورس کی فلیٹ میں لگائے جائیں گے اس کی مدد سے آپ کے ایک کرافٹ کو جیم ریڈیسٹنٹ سیکیور فیچرز مل جاتے ہیں لیکن ان سسٹم کی ابھی شاید ڈیویلپ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اسی لئے ہم نے اسرائیلی سسٹم کو آرڈر کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ایچہ ال نے ریڈیو الٹی میٹر بھی ڈیویلپ کر لیا ہے ہمارے ایچہ ال نے را ایم 2700 اے سسٹم کو ڈیویلپ کر لیا ہے جو کہ ہمارے جیگوار اے کرافٹ اور تیجز فلیٹ کے لیے ڈیویلپ کیا گیا ہے اسی سسٹم کو ہی ہمارے سو30 اے 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 کرافٹ میں بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے ایچ چیل نے کچھ ایسے سسٹم ڈیویلپ کیے ہیں اور ہمارے دی آئی ڈیو نے کچھ ایسے سسٹم ڈیویلپ کیے ہیں جس کی مدد سے ہم ہمارے سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ کی اپگریڈ کو خود کر سکتے ہیں ہم نے ایک اتمن ای ای ایس ریڈار بھی ڈیویلپ کر لیا ہے جسے ہم بڑا کرکر یعنی کی سکیل کرکر سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ میں فٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک نیا مشن کمیوٹر بھی ڈیویلپ کر لیا ہے اور ہم نے ایک اپگریڈڈ سو تھٹی ایم کے کوکپٹ بھی ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ریڈار وارننگ ریسیور ڈیویلپ کر لیا ہے دی اے آری نے ایک ریڈار وارننگ ریسیور ڈیویلپ کیا ہے جسے ایک دھروتی کہتے ہیں جو کہ ابھی ہمارے سو تھٹی ایم کے ایک کرافٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی دی اے آر ای نے سیلف پرٹیکشن جیمر پورٹس بھی ڈیویلپ کر لیے ہیں جو کی ہماری سو تھرٹی ایم کے ایک کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت